سینٹ میں الیکشن کو ملتوی کرنے کے خلاف ایک قرارداد بھی منظور ہوئی اگر الیکشن نہیں ہوتے تو کیا پیپلز پارٹی سپریم کورٹ میں جائے گی؟ میرا خیال ہے الیکشن ہونے چاہیے چیف آف آرمی سٹاف اور چیف جسٹس آف پاکستان بڑا کلیر کہہ چکے ہیں اس قرارداد کے بعد چیف الیکشن کمیشنر کا بھی کٹیگورکلی بڑا کلیر ایک سٹانس آ چکا ہے کہ اب الیکشن ہونے ہیں اور سینٹ آف پاکستان کو الیکشن کے روکنے کا کوئی نہ ان کا استحقاء کے نہ حق ہے اور یہ قرارداد جو وہاں سے آئی ہے یہ شاید نہ آتی تو بہتر تھا کیونکہ اس کی امپلیمنٹیشن کہیں بھی نہیں ہے نور لیگ پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی بھی چاہتی ہے کہ الیکشنزوں کون الیکشن ملتوی کرانا چاہتا ہے اچھا کون کا جواب تو بہت سے اور لوگ شاید دے سکتے ہیں یہ خود ہی بھاگ رہے ہیں الیکشنز کسی کے اوپر اس کی رسپونسیبیلیٹی نہ ڈالیں آپ آٹھ فروری دوہزارت چوبیس کو الیکشن ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں کیپنگ ان مائنڈ یور ایکسپیرینس دیکھیں میں تو جب تینوں چیف یہ کہہ رہے ہیں چیف آف آرمی سٹاف چیف جسٹس آف پاکستان پرائم منسٹر آف پاکستان چیف الیکشن کمیشنر جب سب یہ کہہ رہے ہیں چیف جسٹس آف پاکستان بڑا بڑے کلیر وہ کہہ چکے ہیں کہ الیکشن ہونے ہیں الیکشن اگر نہیں ہوتے آٹھ فیبروری کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پھر یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی بھی کریڈیبیلیٹی پہ ایک انگلی ضرور اٹھے گی تو الیکشن جو نہیں دیکھنا چاہتے ہمارے جو پولٹیشنز ہیں جو ڈرے ہوئے کسی وجہ سے ہونتے دیو آپ آئیں نا میدان میں الیکشن ہوں گے پھر جس کو اقتدار کا حق اللہ کے بعد یہ عوام دیتی ہے پھر انہیں اپنا کام کرنے دیں اگر یہاں پہ ڈیموکریسی چاہیے کہا جاتا ہے کہ شہباز شریف بطور وزیر اعلیت سارے اختیارات اپنے پاس رکھتے تھے سو ڈیلیور کرنے میں کیا کوئی مشکلات ہوتی تھی اچھا نہیں مشکل نہیں ہوتی تھی پرٹیکولرلی اگر میں اپنی بات کروں مجھے کچھ منسٹیاں ایسی تھیں جو شہباز شریف صاحب نے اور دوسرے منسٹوں سے بیڈراؤ کر کے مجھے دی منسٹر فورڈ کوئی اور صاحب تھے تو شہباز شریف صاحب نے وہ منسٹری مجھے لے کے دی پلیننگ اڈڈویلمنٹ کے وزیر رانہ سناولہ خان تھے انہوں نے وہ منسٹری مجھے لے کے دی اور میں نے افیشل کو چار وزٹ صرف ٹرکی کی ہیں یہ میٹرو اور اس کے سب کے اس کے لیے تو میں نے کام کی ہے اور میرے اوپر الیگیشن نہیں آیا میں نے یہ کالم لکھا گر ملی محلت حیات تو بحر ظلمت میں چراغ بانٹیں گے اور بے حساب بانٹیں گے چلے اللہ کرے دونوں حکومتوں میں آپ نے کام کیا کونسی حکومت کا انداز کام کرنے کا زیادہ بہتر تھا میرے کام میں رکاوٹ نہیں ڈالی اور البتہ بیوروکریسی کے اپنی پیروٹیز ہوتی ہیں اپنے حساب سے وہ کام کرتے ہیں انہیں جو سکھایا پڑھایا جاتا ہے اس کے مطابق انہوں نے چلنا ہے نواز شریف کی واپسی پر ان کی تمام سزائیں معاف ہو رہی ہیں آپ ان کو چوتھی بار وزیراعظم بنتا دیکھ رہے ہیں اچھا دیکھیں یہ تو اللہ کو پتا ہے لیکن میں کہتا ہوں کہ سزا جو معاف کرنی ہے پھر سب دی کر دیو ایک وری بٹ کیا یہ سزائیں معاف اس لیے ہو رہی ہیں کہ انہیں وزیراعظم بننا ہے دیکھیں لیکن اور اتنا زور سے بنایا جا رہا کہ وہ خود کہتے ہیں یہ لادلے کا لفظ اٹھاؤ میرے ساتھ سے اب وہ خود اس سے تنگ آگئے بٹ ہاو اسیٹ پوسیبل کیونکہ دوسری جانب تحریک انصاف کے سربرا کے خلاف سزائیں سنائی جا رہی ہیں ان کو جو ان کا رائٹ ہے اوپن کورٹ وہ بھی نہیں دیا جا رہا آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو رویہ رکھا جا رہے ہیں ہمارے ایکس پرائم منسٹر کے ساتھ کیا وہ بھی جسٹیفائی تیکھیں اس رویہ کی اگر مجھ سے کوئی پوچھے نہ اس کی رسپونسیبلیٹی میں کسی پر نہیں ڈالتا عمران خان پر ڈالتا ہوں